اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسے ایف کوکنگ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے اچھی سہت کو انجائے کریں آپ آج ایسے ایف کوکنگ فیملی پہ ہم آپ کے لئے لے کریں بہت ہی مزیدار ڈبا سٹائل ڈال ماش فرائی کی رسپی بہت یمی بنے گی تو چلیں فٹا وٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں دچلے شروع کرتے ہیں لیکن انگیو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل نوٹوکیوکیشن کو دبانا بلکل نہیں ملا مارڈ ویڈیوز کا لائک کیا گیا دچلے شروع کرتے ہیں اس کے لئے جو انگریڈینٹ چاہیے ایک ٹیبل سپون ہے وہ سرخ مرچوں کا لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک کا ایک ٹیبل سپون گرم مسالے کا اور ایک ٹی سپون حلدی ہے دو چمچ زیرہ ہے اور دو چمچ ہے ہمارے پاس سابق خشک دنیا ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کا ہم ہلکا سا گرم کر کے تو دردرہ سا پیس لیں گے اور اس کے علاوہ میں نے دو میڈیوم سائز کے پیاز لیا ہے ان کو باریک کاٹ لیا ہے اور ایک ہم نے لسن کا لیا تھا یعنی ان کو دس پاراں کا لیا ہے لسن کی اور چار ٹیمٹر لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ بنایا ہوئے ہم نے اور یہ تھوڑی سی سبز مرچیں اور تھوڑا سا جو ادرک ہے وہ جولین کٹ میں کاٹ کے رکھا ہوئے گارنش کے لیے اچھا جی ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو ہمارے پر لسن اور ٹیمٹر ہیں ان کا ہم نے کٹھا ہی گرینڈر میں پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور باقی ہمیں چاہیے دال یہ جناب ہمارے پاس جو دال ہے یہ 300 گرام ڈال ہے یعنی ایک پاو سے تھوڑی سی زیادہ ہے دو تین گھنٹے پہلے بھگو کر رکھا ہے اب اس کا پانی میں نے نکال لیا ہے اور اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے بوائل کیسے کرنا ہے جو ہم نے ادرک لیا ہے اس کو ہم نے پیس کے رکھا ہوئے یہ تین چمچ میں ادرک کے لیے ہیں یعنی جو پیسٹ ہے ادرک کا وہ تین چمچ ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے آدھا چمچ نمک کا ایک چمچ ہم نے ایک کھانے کا چمچ نمک لیا ہے آدھا بھی ڈالیں گے آدھا ہم بعد میں ڈالیں گے اس کو ہم نے بائل کرنا ہے ادھرک کیا کرے گا ایک تو دال کو بھی گلنے میں مدد کرے گا اور اس کے بعد پھر ہمیں حضم کرنے میں بھی اس کو مدد کرے گا اس میں ہم نے پانی ڈال لینے کھلا میں نے کچھ چار پیلیاں پانی کی ڈالی ہیں تاکہ دال کھلے پانی میں بائل ہو اور یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر جب بھی ہم کے دال بائل کرتے ہیں اوپر جاگ آتی ہے تو اس سے پھر دال اوپل دی ہے اس کا یہ ہے کہ آپ اس میں ایک چمچ اگر اوپل کا ڈال لیں تو پھر وہ جو باہر کو اوپل دیئے نہ دال وہ اس کا بال ختم ہو جاتا ہے اور پھر دال ارام ارام سے پکنے لگتی ہے اچھا جی ہمیں پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں دال کو پکاتے ہوئے اور اب یہ اتنی سافٹ ہو گئی ہے کہ اس کو دبانے سے یہ میش ہو رہی ہے لیکن زور سے دبانے سے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ پک چکی ہے ہم نے ہنڈرٹ پرسنٹ اس کو نہیں گلانا نہیں تو یہ کھیر بن جائے گی اب ہم نے کیا کیا اس کا پانی لیدہ کر لیا ہے اور اس کو سنبھال لیا ہے وہ کہاں پہ یوز کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ جناب ہم نے لی لی ہے ایک کڑائی اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے آئل آدھا کپ آئل ہم اس میں زیادہ ڈالیں گے اگر آپ نے کھانا نہیں تو اس کو بعد میں اتار سکتے ہیں لیکن چونکہ ڈال فرائی ہے تو آئل اس میں زیادہ ہی استعمال ہوگا اب ہم نے اس میں پیاز ڈال لیا ہے پیاز کو ہم نے کرنا ہے ہلکا براؤن اور ہلکا براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس کو بلکل براؤن نہیں کرنا ہلکا سبت سوفٹ کرنا ہے اور پھر اس میں ہم نے جو لیسن اور ٹوماتر کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اب ہم نے اس کو پوری سلی سے پکانا ہے ٹھیک ہے فرائی ماش ڈال ہے تو اس کو ہم نے بوننا بہت اچھی طرح سے ہے میں نے کوئی سات آٹھ منٹ اس کو بوننا ہے پہلے جب یہ بون چکا ہے مکمل طور پہ تو اب میں اس میں مسالے شامل کر رہی ہوں اس میں میں نے بھی ڈال دیا ہے ہلتی بھی ڈال دیا ہے گرہ مسالہ آدھا ڈال ہے آدھا ہم بعد میں ڈالیں گے اور یہ جو خوشک دنیے اور زیرے کا پیسٹ بنایا تھا وہ بنا تھا ہمارا چار چمچ دو چمچ میں نے ابھی ڈال دیا دو چمچ کب ڈالنے ہے وہ میں پھر آپ کو بتاتی ہوں اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بوننا ہے اور اچھی طرح سے ان مسالوں کو بوننے کے بعد یہ مسالے جب بلکل صبر دست پانی ان میں سے ختم ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں سرخ مرچ ڈالنی ہے سرخ مرچ کو ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے جو مسالے ہیں سبز ان کو بلکل اچھی طرح سے بوننے کے بعد اس میں گرم مسالے ڈالنے ہیں گرم مسالوں کو بھی بھوننے کے بعد اس میں سرخ ملچ ڈالنی ہے اور سرخ ملچ ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ اچھی طرح سے اس کو ہم نے بھوننا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں دال شامل کی ہے ٹھیک ہے یہ بہت اہم ٹپس ہیں ان کو ضرور نوٹ بھی کرنا ہے اور فالو بھی کرنا ہے اگر آپ نے مزیدار دال بنانی ہے تو یہ ناب اب ہم نے اس دال کو اس میں بغیر پانی ڈالے پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح سے بھوننا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اور اس نے اب آئل جو چھوڑ دیا ہے اور اچھی طرح سے دال ہماری بھون گئی ہے تقریبا سات آٹھ منٹ میں نے اس کو بھوننے کے بعد اس میں جو پانی ہمارا دال سے ہم نے نتا رہا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس پانی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اور ساتھ ہی ہم اس میں دین چار منٹ پکانے کے بعد جب وہ پانی خوشک ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں یہ جو ادرک اور مرچیں تھی وہ بھی شامل کر دی ہیں تھوڑی سی اور تھوڑی سی ابھی ہم نے بعد میں بھی شامل کرنی ہے اس کو ہم چار سے پانچ منٹ ڈک کے پکائیں گے جو کہ ہماری کوئی پانچ دس پرسنٹ دال میں کسر تھی پکنے میں وہ اب یہاں پہ بری ہو گئی ہے سات منٹ میں نے اس کو دم لگایا ہے اگر آپ نے اس کو بلکل ڈائی کرنا ہے تو آپ اس کو مزید بھی بھون سکتے ہیں لیکن میں ہلکی اسی بلکل ہلکی سی گریوی اس میں بلکل برائی نام وہ نیوئی ہے ایسا یہ یہ بس آئل ہے اور اس میں چند قدرے پانی کے رہ گئے ہیں اب جناب جو مسالے پچے ہوئے تھے وہ اس میں شامل کر دیئے ہیں اور سبز دنیا ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں جناب دال ہماری جو ہے وہ مزید دار تیار ہو گیا آپ کے سامنے ہے دیکھیں موں میں پانی آ رہا ہو گا یقیناً اس کو آپ کھائیں اور یہ بلکل انشاءاللہ انیس بیس کے فرق سے پوری ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ڈابے والا ٹیسٹ ہے نا وہ اس میں نہیں ہیں تو اہم ٹیپس جو ہیں وہ میں پھر رپیٹ کر دیتی ہوں اہم ٹیپس میں سب سے بڑی ایک ہی ہے بنائی زبردست بنائی کرنی ہے مسالے کو اچھی طرح بھولنا ہے اور اسی ترطیب سے مسالے ڈالنے ہیں جس ترطیب سے میں نے آپ کو بتائے ہیں اور ان کو بھولنا چی طرح سے ہے یہی اس کی خاص کی کیسے لگی آپ کو ہماری مزے دار چی ڈابا سٹائل دال ماش فرائی کی رسپی دیکھیں آپ اچھی لگی ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں پھر ملیں گے کسی نئی مزدار رسپی کے ساتھ سی پرچنز چیل دی اللہ حافظ